اسلام علیکم پاکستانی سیاست میں کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو خاص طور پر ایک سیاسی ورکر کی پہچان حاصل ہے اور بہت لائل رہے ہیں اپنی جماعتوں کے ساتھ اور بڑی خدمت کی ہے اور اپنی جماعتوں کی پہچان بن گئے قومی سطح کے اوپر انہی میں سے ایک نام سعید گانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چنیسر گوڑ سے سعید گانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بڑی بربانی آپ آئے ہیں آپ پر بہت شکریہ اور آپ کی پہچان میں ساری جگہ پر یہی کراتا ہوں کہ وہ بندہ جس کو صحیح پلوٹیکل ورکر بن کر ایک جماعت میں رائز کرنا چاہیے آپ اس راستے سے آئے ہیں اوپر سے پیرا شوٹ کے راستے نہیں ہیں تو آپ کی کیا اس علاقے سے کیا تو اقوات ہے دو دفعہ پہلے جی چکے اس دفعہ کیا بنے گا لیکن ایک تو سچی بات یہ ہے کہ میں جہاں پر جس مقام پہ ہوں اللہ تعالیٰ کے احسان ہے پارٹی کی مہربانی ہے لیکن میرے علاقے کے لوگوں کا بڑا جو اس میں کردار ہے دوہزار ایک میں میں یا یوسی کا ناظم بنا پھر دوہزار پانچ میں بنا پھر پارٹی نے سینٹ پر بھیج دیا پھر دوہزار سترہ میں ایم پی اے بنا اٹھارہ میں پھر ایم پی اے بنا اس دفعہ دوبارہ مہربانی کی کہ پارٹی نے مجھے صوبائی پہ اور اسہ دارہ نیازی صاحب کو قومی اسمبلی پہ ٹکٹ دیا ہے یہ قومی سے امید آ رہی ہے جی اسہ دارہ تو مجھے امید ہے سو فیصد انشاءاللہ کہ یہاں سے ہم جیتیں گے اور جب میں سترہ میں جیتا تھا تو پیپلز پارٹی یہ نشیس پہلی مرتبہ جیتی تھی صوبائی کی پہلے میں کبھی نہیں جیتی اور اس مرتبہ مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم صوبائی کی نشیس جیتیں گے بلکہ شاید برابر کی جو نشیس نے اس پر بھی ماریزر بہت اچھا ہوگا اور قومی اسمبلی بھی پہلی مرتبہ پیوز پارٹیاں سے جیتے گی کراچی پورے میں یہ شاید ایک واحد آپ کا حلقہ ہے جہاں مجھے آکے لگا ہے الیکشن کی گہمہ گہمی ہے بینرز لگے ہیں پوسٹز لگے ہیں علاقے کے اندر وہ ایک الیکشن آفیس والا محول ہے باقی کراچی میں تھنڈ پروگرام ہے کیا وجہ ہے صرف آپ کی حلقہ ایکٹیو ہے باقی کراچی سویا ہوگا بھی نہیں میرا خیالے کریں گے اس میں شاید ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پارٹی نے کینڈیڈیٹس آناؤنس کیے ہیں وہ بھی ریسنٹل کیے ہیں اور مجھے اور اساد علمیہی صاحب کو کچھ پہلے کنفرم کر دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں تو ہم نے وہ تھوڑی چی ایکٹیوٹیز پہلے شروع کر لی ہیں لیکن افیشلی آپ کو پتا ہے کہ ابھی شاید دو چار دن ہوئے پارٹی نے آناؤنس کیا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بنیادی اس لیے کہ جب کینڈیڈیڈ آناؤنس ہوگا تو پھر وہ اپنے بینر بھی لگائے گا پھر پوسٹر بھی لگائے گا پھر سارے کے دفتر بھی کھولے گا کیسا مقابل ہوگا پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کا دیکھیں ناکہ ایک تو دوہزار اٹھارہ کا ریزرٹ میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کراچی کے اصل نمائندگی کرتا تھا اس میں ظاہر آپ کو ہی پتا ہے جو کچھ پورے ملک میں ہوا کراچی میں شاید سب سے زیادہ ہوا تھا اٹھارہ میں بیابانوں کے ریگستانوں کے پہاڑوں کے جنگلوں کے نیتائج آگئے تھے کراچی کے نیتائج سب سے آخر میں آئے تھے تو یہ بات سمجھ سے باہر تھی ظاہر ہول کر کے رکھیں گے نیتائج کے پورے ریزرٹ دیکھیں کیا ہیں اس کے بعد ہوا صوبہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی پندرہ سال حکومت کی بات کریں تو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوہزار دو کے انتخاب کے بعد پیپلز پارٹی نے ہر آنے والے الیکشن میں اپنی سیٹوں میں اضافہ کیا ہے صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں اٹھارہ کا ریزرٹ ٹھیک ہے ہماری تحقیقات کے مطابق نہیں تھا اس کی وجوہات آپ کے علمے جو میں نے بتا ہی ہے بھی ہیں لیکن اس کے بعد جتنے زمنی الیکشنز ہوئے بلدیاتی الیکشنز ہوئے کینٹرمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا زبدس ریزرٹ یہاں سے لیا حاصل کیا ہے 22 قومی اور 47 صوبہییں کراچی کی کتنی دیتے ہیں پیپلز پارٹی ہم 13 سیٹوں پر پور امید ہیں قومی کی اور 27 صوبہی اسمبلی پر 22 میں سے 13 قومی کی اور 27 47 میں سے صوبہی کی اور اوورال صوبہی حکومت کے حوالے سے کیا توقعات ہیں دوبارہ جیتے ہیں صوبہی تو 100% ہم جیتے ہیں 65 سیٹس ریکوائیڈ ہیں کہ اس میں حکومت بن جاتی ہے اور پچھلی دفعہ ہمارے پاس 77 سیٹیں تھی اس مرتبہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہم سو کے قریب قریب چلے جائیں گے سندھ میں اور سب سے بڑا شہر اس میں کراچی کا ہو اس لیے کہ کراچی میں ہمارے پاس 2018 میں 7 سیٹیں تھی صوبہی کی اس مرتبہ میں آپ کو 27 کہا رہا ہوں چلیں اگر بہت بہت میں اس کو بڑھا کے بھی پیش کر رہا ہوں تو ستائیس میں سے آپ ساتھ آٹھ اور کم کر دیں ہماری تو 18 انیس پہ ہم آرام سے کھڑے ہیں اس شہر میں ہر جگہ جہاں گیا ہوں دو تین مسئلے بڑے قوم منت ہیں آپ لوگ سب سے زیادہ بوجھ آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ کی تین اپنگتے ہیں ایک وارٹر ٹینکر بکھتا ہے تین ہزار پر کا وہ رنگی ٹون میں لکڑی لوگ خریدتے ہیں تین ہزار پر منت اور جو سٹیٹ کرائمز ہیں یہ ہر جگہ پر شکائت ہے وہ موبائل کہتے ہیں یوں آتا ہے یا کوئی عورت پرس لے کے جا رہی ہے گنھ نہیں در لگاتا ہے لے جاتا ہے آپ کو تین قومتوں میں یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے چوتھی قومت ملے گی تو کیا سائنس ہوگی کیا حل کریں گے لیکن ردیم صاحب ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں اس کے مسائل مختلق بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے تو تمام آبادی کو تمام جو ضروری سہولیات ہوتی ہے اس حفیصت فرام کرنا کسی بھی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پانی کا مسئلہ کراچی میں یقیناً ہے لیکن اس کا جو بڑا سبب ہے اس میں وفاقی حکومتیں جو مختلف رہیں انہوں نے شاید جو سپورٹ صوبائی حکومت کو کرنی چاہیے وہ نہیں کیسا ایک لاس قویسٹن بلاول بھٹو عزرداری صاحب تو کہتے ہیں ان کی ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے نواز شریف صاحب ادھر سے بزارتے حفما کے اپنی جماعت کے امیدوار لگتے ہیں باری کس کی آنے والی ہے دیکھیں اس وقت جو اس ملک کے ووٹرز ہیں اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور اب نوجوانوں کے پاس سہولت یہ ہے کہ ان کے پاس آپ جیسے بڑے چینلز بھی موجود ہیں اور سوشل میڈیا بھی موجود ہیں بلال بھٹو عزرداری جو بات چیت کر رہے ہیں جس قسم کی نیریٹیف لوگوں کو دے رہے ہیں جس قسم کی سوچ وہ لوگوں میں آگے بڑھا رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہے اور جس قسم کی سوچ ہمارے پرانے سیاست دے رہے ہیں وہ بھی لوگ سن رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی اکثریت ہے اور بلال بھٹو واحد لیڈر ہے جو نوجوانوں کا لیڈر ہے جو پاکستان کا مستقبل کا لیڈر ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ بلال بھٹو جو ہے وزیر حضر پاکستان ہوگا ترازو کو دیں گے کس کو دیں ووٹ مسائل تو حل ہوتی نہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا کریں کس کو دیں گے پرپرپارٹی ووٹ انشاءاللہ امران خام ووٹ کسی کو ہی نہیں ووٹ کسی کو ہی نہیں دیں گے کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کمران جس طرح ملک کا بیڑا گھرک کر ہے ووٹ کسی کام کا نہیں کسی کو نہیں چانس تو نہیں ہے کہ ہوں الیکشن جس حساب سے چل رہا ہے لیکن اگر ہو گئی دیکھیں گے کہ اگر ہوا بیسا تو دیتے دینے کو دل نہیں کرتا فائدہ کیا دینے گا یہ سوچ کر رہا ہوں کہ کس کو دوں ووٹ کون ہے آپ بتائیں کون ہے پی ٹی آئی سوچ رہا ہوں کہ ایسے آدمی کو ووٹ دیں جو خدا کے واسطے لوڈ چھڑی ختم کریں جو گیس کی لوڈ چھڑی ختم کریں جو مفلس ہو پیپس پارٹی ہے چننسر گوڑ میں عمران خان کو دیں گے سعید گنی کو پیپس پارٹی کو عمران خان کو دے گے عمران خان کو ٹی ایل پی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک انصاف نے اس شہر سے چودہ قومی سمبلی کی سیٹے جیتی اور اس کے پیچھے ایک روح روان عمران خان تو تھے ہی پارٹی کے قائل لیکن ایک شخص نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا وہ ہے محمود مولوی صاحب جو اس وقت استحقام پاکستان پارٹی کی جانب سے یہاں قومی سمبلی کا انتخاب بھی لڑیں گے اور اپنی جماعت کو بھی لڑائیں گے کیا کریں گے اور کیا توکوات ہیں انہی سے پوچھتے ہیں محمود صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس دفعہ کیا توکوات ہے آپ کی ایپی پی کیسا پرفارم کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ایپی پی اچھا پرفارم کرے گی ہم نے تقریباً کوئی اکتالیس کینڈیٹ کھڑے کریں گے کراچی سے صرف سبائی کی سیٹوں سبائی کے اور میرے اخیال سے چار سے پانچ جو ہے فیڈل کی سیٹس پہ قومی کے قومی کے سیٹس پہ بھی ہم کھڑا کر رہے ہیں اور جس میں کافی پر امید ہیں کوئی مطلب دیکھیں جتنے بھی لوگ قومی سے کس کس حلقے سے جا رہے ہیں آپ قومی سے ہم جا رہے ہیں دو سو اٹیس سے بھی جا رہے ہیں دو سو تیس سے بھی کوئی پانچ علاقے سے جا رہے ہیں پانچ قومی کے اور باقی سبائی کے اکتالیس سبائی کے اکتالیس جو ہے اس پہ جا رہے ہیں اور توقعات کیا ہے آپ توقعات یہ کہ ہم دس سے بارہ جو ہے سبائی نکالیں گے اور کم سے کم دو سیٹوں دو قومی کی بھی جیتیں گے کونسی سٹرانگ ہورڈ سوچتے ہیں کہ آئی پی پی کلوں گے نئی جماعت ہے اس لئے آپ کے لئے ابھی ٹو میں آپ کہتا ہوں نئی جماعت ہے اس میں میں آپ کہتا ہوں جیسے سبائی کے ہمارے پاس جو ہے ہم ایک سولہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ اورنگی کے اس طرف ہے ہم دیکھ رہے ہیں نائنٹی سیون ہم دیکھ رہے ہیں ایک سو تین اسی علاقے میں بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں میں خود الیکشن لڑا ہوں اور ہم نے ایک چیز کیا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی ہمارا آفیس ہمیشہ کھلا رہا مطلب چاہے جو ہے ووٹ کے الیکشن کے بعد عامالت میں لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں ہمارا دفتر کھلا رہا لوگ آتے رہے ہیں لوگوں کے کام ہوتے رہے ہیں پی ٹی آئی کا کیا بنے گا اس دفتر دیکھیں پی ٹی آئی کے میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی بھی کچھ سیٹس لیں گی کراچی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی بھی سیٹ نہیں لیا تو لوگوں کا کہنا ہوگا کہ جی الیکشن میں دانلی ہوئی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں میں کہوں گا پی ٹی آئی سیٹ لے گی اور جو ہے میرے خاص سے کراچی سے جو میں دیکھ رہا ہوں ایک سے دو سیٹ میں پی ٹی آئی کی دیکھ رہا ہوں جس میں عواب الوی صاحب جو ہے پریزنٹ صاحب کے صاحبزادیں وہ ڈیفنس سے لڑڑ ہیں وہ بھی ایک بڑی تگڑی سیٹ ہے تو میں اس سیٹ کو دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لئے اچھے ایک انٹرسنگ سوال آپ سے پوچھوں میری اپنی ذاتی خواہش ہے پتہ نہیں آپ اسے اتفاق کریں گے نہیں تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جانا چاہیے اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے ان کو بین نہیں کرنا چاہیے باقی نو مائی ہوا اس کے لوگ پکڑے ہوئے اصلاع جزاک عمل آگے چلے گا لیکن پارٹی کو ہمیں ایسے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کال ادم جماعت ہو بلے کا نشان ملنا چاہیے بالکل میرا خواہ سے بلے کا نشان ملنا چاہیے کیوں نہ ملے دیکھیں ہمیں دمکراتک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز میں ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے اور ان کو بلے کا نشان پر لڑنا چاہیے لیکن بلے کا نشان ایک چیز یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی اس وقت کینیڈیٹس دیکھیں لوگ پہلے جو سمجھ رہے تھے کہ لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پرو ہنڈیڈ پرسنٹ پرو پی ٹی آئی ہے that's not the reality ہاں فیس بوک ٹویٹر کے اوپر وہ بہت سٹرونگ ہیں مگر آپ اگر حلقوں میں جا کے دیکھیں اس کی وجہ کہ لوگ کہنے کے ہمیں ملا کیا اچھے ایک بڑی بگر پکچر میں کچھ ارینجمنٹ ہو رہا ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا پی ایم ایل این نے کیا ایم کے ساتھ ٹو فور ٹو کے اوپر شہباز شریف کو ایدھر لائے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر سیٹ ایڈجسمنٹ کر لی ہے جی ڈی اے جے جو آئی پکارا صاحب کے ساتھ نون لیگ نے مل کے ایک ایڈجسمنٹ کی ہے ای پی پی بی سی رینجمنٹ میں ہے کیا آپ کی سیٹ پر ایڈجسمنٹ ہو گی میں ابھی تک دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں جیسے جے کے ٹی اور علیم بھر کی سیٹ پر ایڈجسمنٹ ہو گی اگر اب دیکھیں یہ اگر ہم تین سیٹ پر کرنا ہے تو نہ ہو تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی سیٹیں نکال نہیں ہوتی تو پھر اتنی مڑی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے مجھے پانچ تو آپ کے امیدوار ہیں آپ کہہ رہے ہیں قومی کے تو پانچ میں سے دس کی تو ایڈجسمنٹ نہیں ہوگی دس کی ایڈجسمنٹ نہیں ہوگی دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پی ایس کے کانڈیٹ کافی گئے یا تو ایڈجسمنٹ ہو کچھ چیٹوں پہ ہوئیں گی اور باقیوں کو الیکشن ایک دوسرے کے سامنے لڑنا پہتا ہے سبائی حکومت کون نہیں آئے گا سن میں دیکھیں اس وقت جو نظر آرہا ہے یا تو پیپلز پارٹی موسٹ لائکلی موسٹ لائکلی پیپلز پارٹی جی ڈی اے وڈ بی دیر اس کی وجہ یہ ایڈجسمنٹ رن میں ہے مگر ایڈجسمنٹ ہسٹوریکلی کبھی بھی سبائی حکومت نہیں بنا پہتا ہے اگر ایم کی ایم اگر حکومتی الائنس کا حصہ بنی تو وہ ایک بہت بڑا الائنس ہوگا جس کے اندر جی ڈی اے بھی شامل ہوگی آئی پی پی کے بھی پانچ سات بندے ہوں گے ہو سکتا ہے چار سیٹے پی ایم ایل ایم کی بھی ہوں جی ایو آئی کی بھی دو چار سیٹے نکنے ہوتے ہیں ایسا الائنس کا بھی چل نہیں سکتا پھر دیکھیں آنے والے حکومت جو بھی ہوگی نا وہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہوگی صحیح اپینین نیشنل گریہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں میرے حساب سے نواز شریف بزیراعظم نہیں بنی گا ان کا نومنی ہو سکتا ہے پی ایم ایل ایل ایم این کا نومنی ہو سکتا ہے آصف زرداری کو میں پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہوں تین لوگ پریزیڈنٹ کے رن میں ہوئیں گے مولانا فضل رحمان آصف زرداری اور جانگیر ترہن سان جے کی ٹی وی پریزیڈنٹ کے رن میں ہیں کون ہی تھے اب دیکھیں کیونکہ چھوٹے صوبے سے آنا ہوگا تو موس پرابلی جو ہے زرداری صاحب کے چانسز اچھے ہیں آپ کو لگتا ہے فزیراعظم پنجاب سے آئے گا جو نوازلیف کا نومینی ہوگا تو صدارت جو ہے وہ زرداری صاحب کو جا سکتی ہے نہیں صدارت صدارت تو یہ تو وہ ہو جائے گا پھر اگلی واری پھر زرداری دیکھیں بدقسمت ہی ہے یہ نا تو یہ ہمارے سیاست میں ایسے ہی چلتا ہے مارلہ ریالیٹی میں جو ہے آٹ کو الیکشن ہو جائے گا میں تو آٹ کو الیکشن بھی نہیں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہے حالانکہ ہم پوری کیمپین چلا رہے ہیں ابھی دو تین دن کے بعد کچھ کہہ سکیں گے اس پر کہ الیکشن آٹ کو ہوئیں گے نہیں پنجاب کی زرداری اللہ کس کو دے رہے ہیں پنجاب کی وزاری اللہ بھی جو میں کہوں گا کہ اگر دیکھیں شہباز شریف صاحب تو پرائم میسٹر بن چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو وزارت اللہ ہو سکتا ہے اگر جو ہے جس کو میں کہوں گا کہ الیکٹڈ جو ہے نیشنل گورنمنٹ بنے تو اس میں جو ہے ہمارے جو ہے پریزیڈنٹ آئی پی پی کے یہ بھی رن میں ہے پریزیڈنٹ علیم خان علیم خان بلکور بلکور بن سکتے ہیں کولیشن گورنمنٹ بنے گی کولیشن گورنمنٹ اور بہت اچھے چانسز ہیں ملکز میں ہم ادھر دیں نون میں ادھر دیں کیونکہ اس کی جل کے ہی ملک کو اس بران سنگے سندھ میں جو ہے دیکھیں اگر مرکز میں وہ لیں گے تو ہم پنجاب میں لیں گے ایسا ملاو جلاو کمت چلائے گا ابھی کہ چل چلاؤ یہ ہوگا میرا خالص ہے اگر لوگوں کی نیت صحیح ہونا تو چل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے سیڈل کرنے کا اس وقت ایشیوز کو میجر ایشیوز ہیں دیکھیں ہم ایک دوسرے کے اختلاف کر کر کے آج ملک کو اس نیست پر پہنچا دیا پریوٹائزیشن امران کا الیکشن جیل میں ہی ہوگا امران صاحب کا الیکشن جیل میں ہی ہوگا افسوس سے کہنا پڑتا ہے بدقسمت یہ